احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو تمام سبسکرائبرز کو اور تمام دیکھنے والوں کو وینر سپرائز مون پر خوشان دی دوستو فائنل ویڈیو ہے جی تھائی لارٹری کے حوالے سے ہے جس کا ڈرہ سولہ ایک دو ادار بائیس کو ہونے جا رہا ہے جو دوستو میں نے اپنے لئے گیم فائنل کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جی دوستو اپن کی روٹین میں نے ایک پیش کری تھی ایک دو اور چھے یہ تین اپن تھے اس میں سے ہم نے دو کا اپن جو ہے نا اس کو سیلیکٹ کیا تھا ٹھیک ہے جی لیکن یہاں میں نے اپن تینوں رکھے ہیں اس کی وجہ یہی ہے جیسے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ساڑھے سات سو میں اپن رکھے ہیں لیکن جو چیز جہاں فائنل ہو رہی ہے اس چیز کو میں نے آگے رکھ لیا ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد لنک کی روٹینوں سے یہ لفظ جو ہے نا جی یہ میں نے نکال کے جو ہے وہ کلوز میں لگا دی ہے ٹھیک ہے جی تو کلوز میرے پاس موجود ہے کلوز کی روٹینیں بھی موجود ہیں لیکن وہ جیسے جیسے آئے گی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کر دوں نا تو یہاں میں نے سائیڈ پہ لکھے ہوئے میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا جی ایک روٹین میں یہ نکل رہے ہیں ہمیں یہ نکل رہے ہیں لیکن خیر ہم نے اس چیز پہ توجہ دینی ہے جی یہ میں نے آکڑے بنائے ہیں اب دوستو گھٹکے جو ہیں نا جی میرے پاس اس میں دو ہی گھٹکے بنائے ہیں جی بارہ کا اور دس کا ٹھیک ہے جی دو گھٹکے بنائے ہیں جی اس کے ان دو گھٹکوں کو اپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس جو آکڑے بنائے ہیں نا جی وہ بنائے جی چودہ کا انیس کا سولہ کا بیس کا یہ دیکھیں آپ دس میں ہے یہ دس میں ہے یہ دس میں ہے یہ پیس بارہ میں ہے یہ پچیس بارہ میں ہے اٹھائیس دس میں ہے تیس دس میں ہے چون سٹھ یہ دس میں ہے یہ دس میں ہے اور یہ چھہ سٹھ جو ہے یہ بارہ میں ہے ٹھیک ہو کہہ دی اس کے بعد دوستو اگر آپ لنک کی روٹین کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آکڑے کا لازمی فگر اس میں سے یہ آکڑے میں سے دوستو یہ لازمی فگر ایک لگتا ضرور ہے ٹھیک ہے جی ان آکڑوں میں جن میں یہ لفظ ہے اس کو میں نے نیچہ اتار لیا چودہ انیس سولہ بیس اور اٹھائیس ٹھیک ہے جی یہ چار آکڑے نکلے ہیں یہ دیکھیں آپ چودہ ہے ایک ہے یہ ایک ہے یہ ایک ہے یہ زیرو ہے اس میں کوئی نہیں ہے فارغ ہے یہ اٹھائیس ہے یہ آٹھ ہے یہ تئیس فارغ ہو گیا یہ چونسٹھ یہ فگر نہیں ہے یہ انتر یہ نہیں ہے چونسٹھ نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ آکڑے ہمارے پاس آگئے ٹھیک ہو گئے جی اس کے بعد دوستو ایک اور روٹین آپ کی خدمت میں پیش کی تھی جس میں دو سات دو سات آٹھ نو ٹھیک ہے جی اس روٹین کے مطابق جو ہے نا جی اس میں سے بھی ایک فگر آنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے مطابق میں نے یہ آکڑے نیچے اتارے ہیں چودہ انیس بیس یہ اس میں چودہ ہے نہیں لیکن یہ مجبوری ہے وہ میں بتاتا ہوں آگے چل گئے کیوں ہوں ٹھیک ہے جی چودہ انیس بیس اور یہ اٹھائیس سولہ یہ آکڑے نکلے ہیں جی اب دوستو سینٹر جو میرے پاس نکلے ہیں جی سینٹر ہے جی چار دو اور سات کا ٹھیک ہے جی ان کو لگا کے میں نے یہ ٹنڈیلیں بنائے ہیں جی انیس چار انیس دو انیس ساتھ بیس چار بیس دو بیس ساتھ اٹھائیس چار اٹھائیس ساتھ اٹھائیس دو چودہ چار چودہ دو چودہ ساتھ ٹھیک ہے جی اس میں آپ کا انیس بھی آگیا چودہ بھی آگیا بیس بھی آگیا اٹھائیس بھی آگیا اس میں دوستو سولہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ سولہ کو بھی ہم لے آتے ہیں سولہ چار سولہ نو سوری سولہ نو نہیں سولہ دو اور سولہ ساتھ ٹھیک ہے جی یہ ہمارے بنے ہیں جی ایک دو تین چار اور پھر پانچ پندرہ ٹنڈیلیں بنے ہیں اب دوستو پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بھولا تھا کہ ٹنڈیلیں میں لازمی حرف جو ہے وہ زیرو اور نو ہے ٹھیک ہے جی اس مرتبہ جو لازمی فگر ہے جی وہ چار اور نو ہے ٹھیک ہوگئے دوستو اب تھوڑا سا نا جی آپ نے غور کرنا ہے کہ جس ٹنڈیلیں میں چار اور نو کا فگر ہوگا وہ ہم صرف نیچے اتاریں گے ٹھیک ہے باقی ٹنڈیلیں فارغ ہو جائیں گے ٹھیک ہوگئے دوستو اب یہ سولہ چار یہ بھی نیچے آئے گا ٹھیک ہوگئے جی یہ دیکھیں جی انیس چار انیس دو انیس سات بیس چار بیس اٹھائیس چار اور چودہ چار چودہ دو ستارہ سات چودہ سات یہ دیکھیں نا چودہ کے تینوں ہی آگئے اور یہ سولہ چار ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے بن گئے جی تین اور تین چھے ساتھ آٹھ نو اور نو نو ٹنڈیلیں بن گئے اب دوستو تھوڑا سا غور کرنا ہے آپ نے ٹنڈیلے کا لازمی حرف چار اور نو پچھلی مرتبہ تھا زیرو اور نو ٹھیک ہے جی اب کیا ہے اب یہ فگر ہے تو کیسے ہے کیوں ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ دیکھیں نوستو یہ جو چار ہے نا جی یہ ہمارے فرنٹ لنک میں بھی موجود ہے اور یہی چار ہمارے سینٹر میں بھی موجود ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی وجہ سے یہ ہمارا جو چودہ چار ہے نا جی یہ ادھر آ گیا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ سورہ چار بھی آ گیا ہے ٹھیک ہوگا بس اب جب چار آ گیا ہے لیکن نو تو نہیں ہے نا یہاں نو ایک جگہ ہے صرف کلوز میں ٹھیک ہے نو کلوز میں ہے لیکن سینٹر میں نہیں ہے ٹھیک ہوگا دوستو اب اس نو کو بھی تو کہیں آنا ہے نا یار ٹھیک ہے نا یا وہ کلوز میں آئے گا یا وہ چوتھا آ جائے گا تو یہ دیکھیں آپ انیس چار تو اس کے پیچھے ہمارے پاس جو فگر بچا تھا وہ تھا دو ٹھیک ہے انیس چار اس کے ساتھ یہ نو بچے گا نو سوری بھئی سوری 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 نو ٹھیک ہے جی پھر یہ انیس چوبیس چار اور نو میں سے ایک فگر لگنا ہی تھا نا جی وہ چار ہم پیچھے لیا ہے انیس چوہتر سات ہمارے پاس سینٹر ہے چار ادھر آ گیا ہے نو ادھر آ گیا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ویسے ڈبل بھی کر لینا چاہیے اس نو کو ادھر بھی آ جانا چاہیے وہ آپ خود دیکھ لینا بنا لینا چیز آپ کے سامنے رکھ دیئے بیس انجا ٹھیک ہے جی چار کا سینٹر ہے چوتھا فگر میں نے نو لگایا ٹھیک ہے جی ان کے ساتھ اس میں سے کچھ اضافہ ہو جائے گا جیسے یہ انیس چوبیس ہے تو انیس انتیس بھی کروں گا اسے ٹھیک ہے نا جی انیس انتیس لیکن اس میں چار نو اس میں یہ نو تو ہے نا تو یہ چار جو ہے وہ جو بچا ہے وہ پیچھے بھارل لانا چاہیے تو اس کے ساتھ بھارل آئے گا چار ہی لیکن یہ اتیاطا تھوڑا بہت کر لینا اس کو بھی ٹھیک ہے نا جی یہ جیسے انیس چوتھر ہے اس کو اناسی بھی کر لینا ٹھیک ہوگی یہ چودہ اننجا ہے یہ صحیح ہے ٹھیک ہے اٹھائیس اننجا بیس اننجا چودہ انتیس اور چودہ انہاسی ٹھیک ہوگی دوستو تو یہ فورکاسٹیں بنتی ہیں جی ایک دو تین چار پانچ چی سات آٹھ نو نو فورکاسٹیں ہیں جی دل مانے دوستو پلے کر لینا یہی میری فائنل گیم ہے اور انشاءاللہ اسی میں میں نے پلے کرنی ہے تو دوستو بہت بہت شکریہ انشاءاللہ سولہ تاریخ کو لائیو آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ریزلٹ کے ساتھ بہت بہت مرمانی جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ